جی اتحادی آپ کے ساتھ ہیں یا پھر وہ ابھی بھی گو مگو کی صورتحال کو شکا ہے نہیں اتحادی ہمارے دوست ہیں قابل اترام ہیں ان کا ایک اپنا مشاور کی عمل ہے انڈیپینڈنٹ پارٹیز ہیں انہیں نے اپنی رینک فائل کو اعتماد میں لینا ہوتا ہے اپنی اشورہ کو اعتماد میں لینا ہوتا ہے اور وہ نہیں نہیں اور انشاءاللہ جب ان کا عمل مکمل ہوگا تو کم اصلا میں توقع کرتا ہوں کہ وہ ایک سیاسی فیصلہ کرے گی اب سیاسی فیصلہ کیا بنتا ہے میری نظر میں ایک سیاسی طالب علم کے ناتے ہونے کے ناتے پیپلز پارٹی سندھ میں جو اینکو ایم کے ساتھ کرتی رہی ہیں کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کراچی کے شہریوں سے پوچھ لیں اینکو ایم پاکستان کے ووٹروں سے پوچھ لیں ابھی لوکل گورنمنٹ قانون پہ جو انہوں نے ان پر ایک ضرب لگائی اور وار کیا اس پہ وہ صلاح پہ احتیاج دے حد تا کہ جماعت اسلامی بھی احتیاج کرتی رہی ہیں کراچی کے فنڈز کے ساتھ اور کراچی کی عوام کے حقوق کے ساتھ جو پیپلز پارٹی نے کی ہے وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے چاہے ڈیویجن ہو ڈی لیمیٹیشن ہو ہلکے بندیوں کی تعمیر نو ہو جو بھی ہو پیپلز پارٹی ان پر ہمیشہ ضرب لگاتی رہی ہے پیپلز پارٹی کے وہ ڈسے ہوئے ہیں کیا یہی عاصف علی زرداری نائن زیرو نہیں گئے تھے کیا ایک دوسرے کو عجرکی نہیں پہنائی تھی کیا نتیجہ نکلا آپ کے سامنے ہی ہے نا تو اس محول میں یہ ان کا ماضی ہے ہم نے کیا کیا ہم نے ان کو سینے سے لگایا ہے ہم نے ان کو حکومت میں حصہ دیا ہے ہم ان کے جتنے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ہم نے کراچی کو ایک کوس پیکش دیا ہے ہم نے ہیدر آباد گرینورسٹی جو کھٹائی میں بڑی ہوئی تھی اس کی قانون سازی کی ہے اور جس کے وہ اس کا وہ اعتراض بھی کرتے ہیں ہم شکر گزار ہیں نمبر ایک اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم ان کے ساتھ مستقبل بھی چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں پیپلز پارٹنگ نے استعمال چوہدری پرویز علی صاحب کا مجھے ایک سٹیٹ پر یاد ہے ہم نے سمجھا رہا تھا کہ وہ کٹھی بھی رہے ہیں ہم نے ایس کالیگز کام کیا ہے ایک قابلہ بھی بھی کٹھے رہے ہیں میں کچھ سے نہ یاد دوں انہیں نے فرمایا کہ آج نوم بارے جو ہم پر تعمتیں رگھاتے ہیں کیا جب وہ ملک سے باہر جا رہے تھے معاہدہ کر کے جس کو انہوں نے خفیہ رکھا دس سال کیا وہ معاہدہ انہوں نے ہم سے ذکر کیا کیا ہمیں اعتماد میں لیا ہمیں تو وہ چھوڑ کے چلے جائے ہم تو ہاتھ ملتے رہے گئے ہم تو دیکھتے رہے گئے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ٹھیک ہے اب دوبارہ کیا ہوا اب آپ دیکھیں پھر اخصتی ہوئی اور پورا ایک لقشہ تھیجا گیا کہ زندگی کو خطرہ ہے پلیٹ لیٹس گر گئے ہیں اللہ کو زندگی کی دے اللہ ہر کسی کی زندگی بھی محفوز رکھے میں ساتھ آئے گئے ٹھیک ہے آج لوگ کہہ رہی ہیں کہ وہ پلیٹ ٹرکس جو وہ یہاں خطرناک حد تک گر گئے تھے وہ لندن میں جا کے سامل گئے ٹھیک اب ایک ماضی ہے نون لیٹ کا کافلی کا اپنا سپورٹر ہے دو سا ہزار اٹھانہ کے لیکشن میں ان کے مقابلے میں ریٹین ڈیٹ کھڑے کیے گئے اور ان کے حلکوں میں ووٹرز نے ان کو چھوڑ کر شیئر کو چھوڑ کر کافلی کے کینڈیٹ کو جو ووٹ دیا وہ آج نون کے ساتھ ان کو بیٹھا دیکھ کر کیسے محسوس کریں گے پھر کیا آفر کر دے گا پارٹی میں اکثریت ہی نہیں ہے وہ کتنا محسوس ہوگا کابینہ بنے گی کابینہ میں جو بڑی پارٹی ہے اس کو بڑا شیئر ملے گا نا منتے کسی بات میں تو کابینہ کی اگر اکثریت لائن لے رہی ہوگی مریم بی بی سے یا حمزہ سے یا شباز شریف صاحب سے تو جو ہمارے چیف منسٹر ہوں گے وہ بے بس ہوں گے تو منتقی بات بنتی نہیں ہے ان کا کے ساتھ جانا میں شاسی بات کر رہا ہوں اب تیسرا پی اے پی پی اے پی کی اپوزیشن اس وقت بلوستان میں کون کر رہا ہے جی ایو آئی ان کیلئے مشکلہ جی ایو آئی آہندات کا مقابلہ ہونا ہے جی ایو آئی کے ساتھ تو جی ایو آئی آج اس کا حصہ ہے یتین کا ٹولہ ہے نا جی تو کیا وہ جی ایو آئی پر اعتماد کر سکتے ہیں اگر ان تینوں چیزوں کو آپ سیاسی انداز میں انیلائز کریں سیاسی انداز میں تو پھر میرے میرے سیاسی حساب کتاب کے مطابق انہیں اپنے حدیفوں کا ساتھ دینا چاہیے یعنی کہ ہمارا ساتھ دینا چاہیے اور ان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے تو یہ ہے کہ میں اس بات کا قائم ہوں کہ آپ سیاسیت میں مخالفت بھی کرتے ہیں معافت بھی کرتے ہیں تو اس طرح ہونے چاہیے بلکل نہیں ہونے چاہیے میں نے ہمیشہ اپنے اپوننس پر بات کیا ابھی میں نے بات کی ہے میں نے کہا کسی کی ذات پر کبھی کبھی امیلی نہیں اٹھائی جران تھا یہ کیسا سکتے ہیں پھر ایک دوسرے سے آنکھ ملا ہی پڑتی ہے کہیں شادی میں کہیں گمی میں کہیں محفل میں آنکھ سے آنکھ ملتی ہے تو جملے وہ ادا نہیں کرنے چاہیے جو پھر انسان کو مطلب کہتے ہیں نا پریشان کریں تو میں ذاتی حملوں کا قائل نہیں ہوں اور نہیں کروں گا اور میں اپنی پارٹی کے دوستوں کو بھی گاہے بگاہے یہی کہتے رہتا ہوں آپ ضرور جواب دیں محصر جواب دیں ذاتیات رہت کر میں نے جواب دیا ہے ان کی سیاری سیاست کی نفی کی ہے لیکن پہ کوئی قابل اعتراف اگر جملہ میں نے ادا کیا ہے تو آپ کے سامنے فوٹس موجود ہے یہ میری پاسی ہے اور نمبر ایک ملقات جاتا تک ملقات کا تعلق ہے دیکھئے ایک ہے ملک کے سبا سالار اور دوسرے ہیں ملک کے چیف ایگزیکٹیف جتنے قومی بینقوامی معاملات ہیں ان پر مشاورت ہوتی رہتی تھی ہوتی رہی ہے ہوتی رہی کی ادارے ہیں جل باجوا ایک ادارے کے سربراہ ہیں اور وہ ادارہ جو پاکستان کے دفاع کے لیے آج بھی جانے دے رہا ہے کل بھی شہادتیں ہوئی ہیں تو مسلسل وہ ہمارے دفاع کے لیے اپنا ادارہ دا کر لیے ہیں وزیراعظم ایک منتخب عوام کے نمائندہ ہیں ملک کے وزیراعظم ہیں ان کا اپس میں اٹھنا پیٹنا تباہ دارا خیال کرنا ایک منطقیس ہی بات ہے ان کی تو بات منطقی ہے تینکی سر